تو فائنلی دوستو بوریس سے جان چھٹنے والی ہے یہاں پر پانچ ایسے پاکستانی ڈرامے لانچ ہو رہے ہیں بہت جلد مان لو مطلب نیکسٹ ویک سے جو بہت زیادہ بلوک باسٹر ہونے والے ہیں بہت اچھی کاسٹ ہے ان کی رمضان سپیشل بھی جتنے ڈرامے تھے وہ سب بکواس نکلے کسی ایک کا بھی مزہ استفا نہیں آیا مطلب ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا اس سال تو کوئی ایک ڈراما بھی میری نظر میں ہٹ نہیں ہو سکا اور ہم نے کسی کو بھی ڈسکس نہیں کیا لیکن آج کے اس وڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے ڈرامے ریکمینڈ کروں گا جن کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے جو ڈرامے بہت جلد لانچ ہونے والے ہیں تو یہ کون سے ڈرامے ہیں اور کیا خاص بات ہے ان ڈراموں کی ان سبی قویشنز کے آنسر میں جلدی دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں تک پی کے لیگزیس ویب سائٹ کو وزیٹ نہیں کیا جہاں پر دنیا کے بہترین لکشری ڈیکور آپ کو 50% آف پر ملتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں اور پرینٹ کومنٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا ابھی جائیں اپنی مرضی کا ڈیکور خریدنے کے بعد ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت پھولیے گا سو سٹارٹنگ نمبر فیفت یہاں پر جو ہمارے پاس ڈراما لانچ ہونے والا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل کے اوپر اس کا نام ہوگا رات اس کی کاسٹ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے شریار بنور اور ساتھنے ہوں گی ہوا بخاری سو بھئی شریار کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ پہلی سی محبت میں جو اس نے ایک بڑا مجنو کا رول پلے کیا اس ڈرامے کے اندر بھی سمیلر رول ہوگا اور کوئی پتہ نہیں کہ یہاں پر ہٹ ہوتا ہے یا نہیں لیکن جس کی وجہ سے میں نے پانچویں نمبر پر اس ڈرامے کو رکھا ہے وہ ہے ہیبا بخاری بکوز شیس ایک فنٹاسٹک ایکٹرس اور خاص طور پر مجھے نے یاد کہ پچھلے تین سالوں میں اس کا کوئی ایک ڈراما بھی فلوپ گیا ہو تو we can assume کہ مطلب this is going to be the blockbuster ڈراما but yet we have some doubts کیونکہ اس کی باقی کے جو تیزر ہیں یا جو اتنی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ thrilling تو نہیں ہیں but ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہیبا کی شاہی ڈریکٹلی شادی ہو جائے کی کسی اور کے ساتھ یا وہ کسی اور میں انوالف ہوگی نہیں رکنائز کر پائے گی شریار کے کریکٹر کے پیار کو تو پھر وہاں سے یہ سارا جرنی سٹارٹ ہوگا سو کیا آپ کو شریار کا بھئیا یہ کریکٹر پساند آتا ہے یعنی اگر تو پساند آتا ہے especially if you loved پہلی سی محبت then this drama might be for you اور خاص طور پہ ایر ویڈیجیل کے اوپر یہ جو ڈراما ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے there is ہیبا سو جو نمبر فورتے ہمارے پر ڈراما لانچ ہونے والا ہے ہر پل جیو پہ وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو بھئی اس کی کاسٹ سن لیں افان وحید جو بہت دیر بعد I think پاکسین ڈراما کے اندر کومبیک کر رہے ہیں اگر ان کا کوئی حالی میں ڈراما گزرا ہو تو بھئی میں نے تو نہیں دیکھا کوئی بھی ایسا ڈراما جب سے میں ریویوز کر رہا ہوں یا شاید کوئی اتنا فیمس نہیں ہوا ان کے ڈرامے بہت اچھے جاتے ہیں خاص طور پر بے دردی جو لاست ہے مجھ ان کا یاد رہا تین چار سال پرانا ڈراما ہے ایمن کے ساتھ ہے تھا بڑا زبردست تھا اب یہاں پر افان دیکھنے کو ملیں گے یہاں افان جو تھے وہ ہمارے پاس دو بول کے اندر بھی تھے تو دو بول کے اندر بھی افان کا اور ہیرامانی کا بڑا ایک زبردست قسم کا کومبو تھا بٹ یہاں پر ہیرامانی آئیں گی کسی اور کے ساتھ وہ آگے جا کر ڈسکس کرتا ہوں ابھی افان اس ٹائم آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں مدیحہ امام کے ساتھ ساتھ میں ہوں گی بھائی سبور علیہ یہ جو دو لڑکیوں کے درمیان میں فسنے والا بندہ یہاں پر ایک ایسی سٹوری ہوگی کہ جو بندہ بہت ہی زیادہ سٹریٹ فورٹ ہے مطلب اس کے جو دل پہ ہوتا ہے وہ اس کی زبان پہ ہوتا ہے اس کے اندر جو مدیحہ کا کریکٹر ہوگا وہ مجھے لگتا ہے ایک بہت رچ خاص طور پر کوئی پولٹیشن کی بیٹی ہے اور وہ اس کو بڑا دھمکاتے رہیں ہوں گے کہ تم نے شادی نہیں کرنی اس غریب ٹٹ پنجیے کے ساتھ کیونکہ جو خود امیر ہوتا ہے دوسروں کو سب کو ایسا سمجھتا ہے خیر وہ کیا کرے گی بھاگ کے اس کے ساتھ شادی کر لے گی بکوز شی لفڈ ہیم اور اس کے بعد وہ جب اس کے ساتھ رہے گی تو پتا چلے گا کہ بیسکلی اس کی جو سبور کا جو کریکٹر پلے کر رہی ہوگی وہ لڑکی اس پہ مرتی ہے اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے تو سبور کا کریکٹر فائنلی آپ کے ایک بڑا شریف پارسہ دیکھنے کو ملے گا جو ٹرولی اس لڑکے کو پہلے بھائی کہتی ہوگی اس کے ساتھ بچپن سے بڑی ہوئی ہے اور ناو شی اس ٹوٹلی ان لف وید ہیم بچونکہ یہاں پر مدیہ کے ساتھ کریکٹر کے ساتھ اس کے شادی ہو جائے گی تو پھر اس کی شادی بھی کہیں اور کر دی جائے گی پھر لیٹر ہون آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس کا ہزبنڈ مر جاتا ہے جس کا بھی الیکیشن مدیہ لگائے گی کہ اس نے اپنا ہزبنڈ خود مارا تاکیہ تمہاری زندگی میں آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی پھر اس کے ساتھ کروا بھی دی جائے اس ٹرامیک اندریک جو بڑا ٹوٹلی اسٹ ہے وہ یہ کہ یہاں پر افان کا کریکٹر پڑا ایک سوفیسٹیکیٹڈ سا شریف بندہ ہوگا اور اس کو بہت برے طریقے سے مارا پیٹا جائے گا ہماری مدیہ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے اور خاص طور پر جان سے مارنے کی دھمکی دی جائے گی تو بہت سارے انٹرسٹنگ تھرلنگ سینز ہو سکتے ہیں میں نے فورتھ نمبر پر اس لیے رکھا ہے کیونکہ مجھے مدیہ سے اور اسبور سے کوئی ایس اچ خاص ایکسپیکٹیشن نہیں ہے بٹ اگر افان کے ساتھ کوئی اور دوسری اچھی ایکٹرس ہوتی اچھی سے مراد یہ کہ زیادہ ٹاپ ریٹڈ ہوتی تو شاید ہم اس کی رینکنگ مزید بہتر کرتے ہیں نمبر تھرڈ پر ہمارے پاک جو ڈراما آتا ہے جان سے پیارا جونی آئی ہاف فرم بلیو کہ یہ ڈراما ٹولی انسپائیڈ ہے فرم پیارے افزل کیونکہ اس کا نام تھا پیارے افزل یہ جان سے پیارا جونی اور جانے جہاں کافی جدہ مکس ان مچ سینز چلنے لگ رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہمارے پاس بھائیا زاہید احمد کا کریکٹر ہے یہ ایک بندہ بھی بیلکو سٹریٹ فاروڈ جو بات اس کے دماغ میں ہوتی ہے وہ فوراں سے امیریٹی کہہ دیتا ہے بڑا اس کا انٹرسٹنگ کریکٹر ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی ہیرامانی جن کا میں بھی ذکر کر رہا تھا ہیرامانی اس ٹیزر کے اندر تو بہت اچھی لگ رہی ہیں آلدھو مجھے تک کسی اور ڈرامے میں تو اپیرنس وائز اتنی اٹریکٹیو نہیں لگی لیکن یہاں پر بہت پیاری لگ رہی ہیں اور خاص طور پر جو ساتھ میں دیکھنے کو مل رہی ہیں ہمیں مامیاں اب یہ مامیاں مامیاں پتہ نہیں کیا اس کو لوگ بولتے ہیں بیجا تو اس کا نام صحیح سے پرنانس کرنا ہی نہیں ہوتا خیر شیز ای باری بولڈ ان ریال لائف میں نے ایک ڈیڈیکیٹیڈ ویڈیو بنایتی اس کے اوپر بٹ اس ڈرامے کے اندر بڑا ہی اس کو محسوم سا گین جو میں اس ٹیم بھی بات کر رہا تھا کہ ڈراموں کے اندر کچھ ریال لائف میں کچھ تو اس ڈرامے کے اندر میرے خواہد سے جو مامیاں کو کریکٹر میلا ہے وہ کافی کننگ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کو چھیننا چاہتی ہے جو سبور کا کریکٹر اس سے پیچھے ڈسکس کیا تھا میں نے وہ اس کو ٹرولی لف کرتی ہے اور وہاں پر امیر لڑکی اس کو چھیننا چاہتی ہے یہاں پر مامیاں مجھے لگتا ہے کہ اس کو چھیننا چاہتی ہے اس کے اندر زاہید کس طریقے سے پلے کرتے ہیں بڑے اچھے بڑے ٹالینٹیڈ اکٹر ہیں اور میرے خواہد سے زاہید آمد پاکستان کے ایک 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 ایکٹر ہیں جن کو بہت زیادہ نگلکٹ کیا جاتا ہے اور اس نے بڑے پروجیکٹ نہیں دیے جاتے جتنے بڑے دینے چھینے جتنے بڑے فروز کو ملتے ہیں یا پھر دوسرے کسی بھی ایکس وی زی وحاج کو زاہید کو فیلیل وہ اتنا زیادہ پریفرنس نہیں ملتی لیکن اس ڈرامے کے اندر لیٹس ہی آپ کے پاس لیکن کو موقع ہوتا ہے سو کچھ بھی ہو سکتا ہے زاہید کا جو پاس میں ایک ڈراما گزرا عشق زہین نسیب that was a fantastic ڈراما اور یہاں پر ہمیں ہیرامانی کے ساتھ دیکھتے ہیں کیسا لگتا یہ ڈراما اچھا نمبر سیکنڈ پر جو میں ڈراما آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں مطلب آپ کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوگی صرف اس کا کاسٹ کا نام سن کے ہی and that is عمران نباس with سادیا خان جی بالکل یہاں پر خدا اور مبا سیزن پور کی بات نہیں ہو رہی یہ سیزن ون کی جو جوڑی ہے جو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی فائنلی آپ کو دیکھنے کو ملے گی گرین انٹرٹینمنٹ میں جن کو بہت اچھے سے کیا کرنے کی کوشش کیا ہے یہاں پر گیروہ سانگ سے انسپائرڈ ان لوگوں نے بڑی اچھی شوٹنگ کر کے ایک OST کے ساتھ ان کی میوزک ویڈیو بنائی ہے they are looking good but yes ایک ایج ڈیفرنس تو اب ہے اس ٹائم دونوں بہت ینگ تھے آج کے دور میں مطلب پندرہ سالوہ دیکھا جائے تو وہ تو شاید پیشن نہ ہو نہ ہی وہ اگریشن ہو اور نہ ہی وہ آڈینس رہی ہے جنہوں نے اس کپل کو بہت لائکیا آڈینس رہی سے مراد یہ کہ جن کی نظر میں یہ وائرل ہوئے تھے آج کی عوام کو یا آج کی جنریشن کو شاید نہیں آئیڈیا کے بہت زیادہ فیمس ہوا تھا یہ کپل اور اسی کی ویسے خدا اور مبا سیزن 2 پھر 3 اور 4 پتہ نہیں کیا کچھ سننے کو مل رہا ہے but finally اگر آپ کو کوئی میجک دکھایا جا سکتا ہے تو اس طرح ہوگا گرین انٹرنمنٹ پہ اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسا رہے گا یہ دراما اس کا بھی ایک فرسٹ لوک آ چکا ہے میں نے رکھا ہے اس سیکنڈ نمبر پہ بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے اس درامے کو لے کر آپ لوگ کتنا زیادہ ہو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا now let's discuss کہ ہمارے پاس پہلے نمبر پہ وہ کون سا دراما آنے والا ہے جو فور شور مطلب جس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دراما وائرل جائے گا ہے نہیں تو بھائیا یہ ہنڈرٹ پرشنٹ جائے گا کیونکہ اس کو پاکستان کا سب سے زیادہ جو لیڈنگ رول پلے کرنے والا سب سے زیادہ موسٹ فیمس اور ایک ایسا بندہ جس کا ریکارڈ رہا ہے کہ اس نے صرف بلوک بسٹر ڈراما جو موویز میں ہی کام کیا ہے and that is ہماریوں سید کا ڈراما آ رہا ہے جنٹلمن یہ بھی گرین انٹرٹینمنٹ کے اوپر ہے یہ ڈراما آپ لوگوں کو اس لیے بھی پسند آئے گا کیونکہ آج کی جنریشن صرف نیٹ فلکس کو پریفرنس دے رہی ہے جہاں پر آپ کو بہت زیادہ وائبرنٹ سین دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ایسا گنڈا موالی جو مطلب پہلے کسی بہت بڑے گینگ کے اندر انٹر ہوتا ہے اور اس بڑے گینگ کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو ہر طرح سے کہتے کہ ہاں میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا وہ میرے خیال سے دکھائے جائے گا دنان صدیقی کو بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے ان کا وہ رول بھی ٹیزر کے اندر اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کیسے مطلب جو ہمائیوں کا کریکٹر ہے وہ اپنی جگہ بنائے گا اور وہ کون کون سے انٹرسٹنگ کام کرے گا بکوز دس اس ٹرولی انسپائرڈ فرم نیٹ فلکس سیریز کوئی بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں خاص طور پر انڈیا کی جہاں پر آپ کو یہ دنگے فساد اور یہ مطلب خاص طور پر لڑکوں کو بہت تساند آنے والی زیادہ پاکسنین ڈراما جو ہوتے ہیں وہ گرلز اورینٹیڈ ہوتے ہیں ان کو بوائز نہیں دیکھتے یہاں پر میرے پاس تم ہو کے بعد آپ کو آئی بلیگ کہ ہمائیوں سہید کا یہ رول جنٹلمن والا بہت ہی زیادہ سوپرب لگنے والا تو بھائیے یہ پانچ ایسے ڈرامے ہیں جو آئیں گے اور ام شور کہ چھا جائیں گے سارے نہیں تو دو چار تو ضرور چھا جائیں گے کون سا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں ڈراما جو شاید میں نے سکپ کر دی اس ویڈیو میں کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے ہمارا لیٹس ویلوگ نہیں دیکھا جو ایت شاپنگ سر لیٹڈ ہے تو اوپر آپ کو لنک مل جائے گا جلدی سے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجے گا مجھے ضرور دیجے گا